All of you ڈھیان دیں گے آج ہم لوگ آپ کی پستک میں پاٹ چھو ناو بناو کبیتہ پھر سے ایک بار دھورائیں گے کبیتہ اپنے یاد کر لیا ہوگا کئی بار اس کو آپ دھورا چکے ہیں دیکھئے بچے کو ناو بنانا بہت اچھا لگتا ہے ایک مجھے دار کھیل ہے اور اس میں کافی خوشی ہوتی ہے بچوں کو کاغذ لانا کاغذ کاٹنا کاغذ کو مورنا اور پھر ساتھ کر ناو بنانا ناو کو پانی میں تہرانا سب ہی بچوں کو اچھا لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا آج ہم اس کا کوششن انسر دیکھتے ہیں پہلے تو آپ کبیتہ کو یاد کر لیجے گا اچھی طرح سے اور سودھ سودھ لکھنے کا پریکٹس کر لیجے گا کم سے کم دس پنگتیاں لکھنا آپ کو آنا چاہیے بینا دیکھے ہوئے ناو بناؤ ناو بناؤ بھئیہ میرے جلدی آؤ وہاں دیکھو پانی آیا ہے گرگر کر بادل چھایا ہے ساتھ سمندر بھر لائیا ہے تم رس کا ساگر بھر لاؤ بھئیہ میرے جلدی آؤ پانی سچمچ خوب پرے گا لمبی چوری گلی بھرے گا لاکر گھر میں ندی دھرے گا اس طرح سے شدھ شدھ لکھنا آپ یاد کر لیں گے اس کے بعد پیج نمبر 46 پر اس کا کوششن انسر ہے دیکھئے کبیتہ سے کیا کہتے میرے کیا بس کا بھئیہ نے کیا بہانہ کیا کیوں بھئیہ نے بہانہ کیا کیا میرے بس کا نہیں ہے کیوں کی وہ آلسی تھا دوسرا ہے بندوں لہروں لرتی برتی کون بندوں لہروں سے لرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے کاغذ کی ناؤ بندوں سے لرتے ہوئے اور لہروں سے لرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے گلک بھاری اپنی کھولو کس کی گللک بھاری ہے کس کی گللک ہڑکی ہے بھائیہ کی گللک بھاری ہے اور بھان کی گللک ہڑکی ہے ناؤ کی کہانی ایک بار پھر سے کبیتہ کو پڑھئے اس کبیتہ میں ایک ناؤ کے بننے اور پانی میں سفر کرنے کی کہانی چھپی ہے مان لو تم ہی وہ ناؤ ہو اب اپنی کہانی سب کو سناو شروعات ہم کر دیتے ہیں میں ایک ناؤ ہوں کاغذ سے بنی ہوں مجھے ایک لڑکے نے بنایا اس کا نام تو مجھے نہیں پتا پر اس نے بنا کر مجھے پانی میں تیرا دیا اور میں بندوں لہروں سے لڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی مجھے دیکھ دیکھ کر وہاں خوش ہوتا تھا اور تالیاں بجاتا تھا دیرے دیرے میں آگے بڑھتی گئی بہت سارے لڑکے جمع ہو گئے سب کو مجھے دیکھ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی سب ہی تالیاں بجاتے اور میرے بارے میں آپس میں بات کرتے دیرے دیرے کاغذ کی بنی ہونے کے کارن پانی میں میں گل گئی اور میری جیون لیلا شماپت ہو گئی اس طرح سے آپ ناؤ کی کہانی پوری کر سکتے ہیں اہاں بارش میں تم نے برسات پر پہلے بھی کبھی کوئی قویتہ یا لوگ گیت سنا ہوگا اسے نیچے دی گئی جگہ میں لکھو خالی جگہ میں کلاس 3 میں جو آپ نے رمجم میں برسا کے بارے میں قویتہ پڑھی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا اس کو آپ لکھ دیجئے یہ بھر جائے گا اس کے بعد پیج نمبر 48 پر چلے آئیے 48 پر دیکھئے کیا ہے اس قویتہ کو پڑھتے سمیں تمہارے من میں کئی چطر آئے ہوں گے ان کے بارے میں بتاؤ یا ان کا چطر بناو اس قویتہ کو پڑھتے سمیں آپ کے من میں کاغذ کے ناؤ کی چطر کا چطر آیا ہوگا آپ اس خالی جگہ میں ناؤ کا چطر بنا دیجئے نیچے آئیے سچ مچ سے واقعے بنانا ہے پانی سچ مچ خوب پڑھے گا یا ایک واقعہ ہے وہ قویتہ کی لائن ہے جس میں سچ مچ کا استعمال ہوا ہے آپ بھی سچ مچ کا استعمال کرتے ہوئے دو واقعے بنائیے جیسے پہلا ہے خواہ میں آپ لکھ سکتے ہیں آج سچ مچ برسا ہوگی خواہ میں آپ لکھ سکتے ہیں آج سچ مچ بجلی چمکے گی سات سمدر کی بات ہے اس کے نیچے دیکھئے گھر گھر کر بادل چھایا ہے سات سمدر بھر لائیا ہے پتا کرو سات سمدر کون کون سے ہوں گے جن سے بادل پانی بھر کر لائیا ہے تو آپ سات سمدروں کے نام میں لکھ سکتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو لکھا دیا تھا آج پھر سے آپ لکھ لیجی اور اس کو یاد کر لیجیے پرشانت مہا شاگر اٹلانٹک مہا شاگر ہند مہا شاگر عرب ساگر بنگال کی خاری اتری ہیم مہا شاگر اور دکشنی ہیم مہا شاگر اس طرح سے سات سمدروں کے نام آپ لکھ لیں گے کیا سچمچ بارش کے بادل سمدر سے پانی لاتے ہیں وہ اتنا سارا پانی کیسے لاتے ہوں گے آپس میں بات چیت کر کے پتا کرو تم اس کام میں بروکی مجھے ایک بیگیانک تتھے ہیں کہ پانی بادل جو ہے سمدر سے لاتے ہیں آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ جب کری دھوپ ہوتی ہے تو سورج کی روسنی سمدر پر پرتی ہے سمدر کا پانی گرم ہو کر بھاپ بنتا ہے بھاپ اوپر اٹھتی ہے اور اوپر جا کر جمع ہوتی ہے تھنڈی ہو کر بادل بنتا ہے اور سمدر میں جاتا ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادل سمدر سے پانی بھر کر لاتے ہیں یا ایک بیگیانک سچ ہے اس کو سمجھنا پرے گا آئیے پیج نمبر فورٹی نائن پر فورٹی نائن میں کیا ہے ترہ ترہ کی ناو بنا سکتے ہو بنا کر ککشا میں دکھاؤ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں لکھ بتاؤ کہ تم نے وہ کیسے بنائی یا کراپٹ کا کام ہے آپ کراپٹ کی مہم سے بھی ساہیتہ لے سکتے ہیں یا خود آپ کو اس کے لئے ایک کیچی کی جرورت ہوگی باجار سے آپ کو رنگ بیرنگ کاغج لانا ہوگا کاغج کو ناؤ بنانے کے لئے باجار گیا باجار سے رنگ بیرنگ کاغج لائیا پھر ایک کیچی لائیا پھر میں نے اس کو محنت سے مورا ناؤ کے آکار میں مور کر میں نے اس کو پھر گون سے ساتھا اور ایک اچھی خاصی ناؤ تیار ہوگئی اس طرح سے آپ ناؤ کے بنانے کے بارے میں طریقہ بھی لکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں آئی برسات برسات کے دنوں میں اکثر گھروں کے دروازے اور کھرکیوں سے پانی کی بوچھار آجاتی ہے کبھی کبھی چھت سے پانی ٹپکتا ہے سیلن بھی آجاتی ہے ایسی اس تیتیوں سے نپتنے کے لئے تم گھر جہاں جہاں چھید ہوتا ہے جہاں جہاں سے پانی رسطہ ہے اس کی مرم مت کر دیتا ہے بارس کے موسم میں گھڑیوں اور سرکوں پر بھی پانی بھر جاتا ہے تمہارے محلے اور گھر کے آج پاس بارس آنے پر کیا کیا ہوتا ہے بتاؤ ابھی بارس کا موسم ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو پانی لگا ہوگا سرک پر کیشر بن گیا ہوگا اس میں آپ پریشانی ہو رہی ہوگی اس طرح سے چلنا پھرنا بھی مسکل ہو جاتا ہے آپ کے سکول کے پاس بھی ایسا ہی ہوتا آپ کے سہر میں تو کافی پانی لگتا ہے برسا کے ریتو میں اور آپ دیکھ کر کہ برسات ہے برسا ہونے پر سرک پر کیسا لگتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے بھی بریہ سے لکھ سکتے ہیں پیچھلے سال رمجم میں تم نے پڑھا تھا کہ بنانا کام بالا شبد ہے کام بالے شبد کو کریا کہتے ہیں اس کام بالے شبد کو کریا کہتے ہیں اور کریا کا مطلب ہے جس شبد سے کسی کام کا کرنا یا ہو جانا جائے تو کام بالے شبد کہیے یا کریا کہیے کریا کام بالے شبد کو ہی کہتے ہیں ہر واقعے میں ایک نئے کریا ہوتی ہے آئیے آپ کی قویتہ میں پھر چو والی پھر کویتہ ہے اس میں کام والے شبد ہم چھانٹ ہے اس کو وہاں لکھتے جائیں گے آپ بھی چھانٹ کر لکھ سکتے ہیں بنانا آنا چھانا لانا آنا انہی کا روپ بدل گیا اس میں بنانا سے بناو ہو گیا آنا سے آو ہو گیا یہ واقع میں جا کر کریا کا روپ بدلتا ہے اس کو آپ مور روپ میں لکھیں گے چاہے کتاب میں جس روپ میں اس میں بناو آیا چھایا لائیا لائو آؤ پڑے گا بھڑے گا دھرے گا لہراؤ آؤ کھولو ٹٹولو رولو لائو آؤ چدا آؤ ارتی بڑھتی گرتی چڑھتی حرساؤ آؤ یہ شب پاؤ سارے جو شبد ہیں یہ کریا ہیں یا کام بالے شبد ہیں ان کو آپ لکھ لیجئے اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو کریائیں چھاٹی ہیں وڑ مالا کے حساب سے ایک دو تین آج لکھ کر انہیں کرم میں لگاؤ اب اس کو سیریل کرنے کے لیے آپ کو بڑ مالا یاد ہے او سے شروع ہونے پہلے لکھئے اس کے بعد آ سے شروع ہونے لکھئے اس کے بعد چھوٹی سے شروع ہونے والے لکھئے اسے بڑی سے شروع ہونے لکھئے اس طرح سے آپ بڑ مالا کے حساب سے ان سبتوں کو سجا کر لکھ سکتے ہیں یا ایک پری اچھی کلا ہے آپ کو برن مالا یاد ہونا چاہیے تب ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں نہیں تو پھر سے برن مالا ویعا کرن میں پڑھ کر کے اس طرح سے یہ اور علاوہ تک یاد کیجئے اور جو اکشر پہلے آتا ہے اس سے شروع ہونے والے شب کو پہلے لکھئے اس سے بعد بالے اکشر سے شروع ہونے والے شب کو اس کے بعد لکھئے تو یہاں پرسن کا اتر اس کا بھی ہو جائے گا آج آپ نے ناو بناو کبیتہ کو اچھی طرح سے دورا لیا اس کو آپ یاد کر لیں گے اور پرکشا میں پوچھنے پر یا کہیں بھی پوچھنے پر آپ بریاں سے جواب دے سکتے ہیں اگر آپ پرے ہوئے ہیں تو کہیں بھی سوال پوچھا جائے اچھا اتر دے سکتے ہیں دھنیواد